بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم the whole world and of course very warm welcome back to all of you دوستو جنیت حسن مستباب کے ساتھ حاضرہ خدمت ایک اور دن ایک اور احساس ایک اور جیس پہ ایک اور امید ایک اور دعا آج بھی صرف اور صرف ہم سب کے نامیں کیا اللہ بادشاہ تمام تر بھلائیوں کو آپ کے ہم سب کے ہمیشہ کے لئے قریب تر کر دے اور تمام تر برائیوں کو آپ سے ہم سب سے ہمیشہ کے لئے نہ صرف دور تر کر دے بلکہ کیے بھی رکھے آمین سمہ آمین اور آج کے دن کے حوالے اسے ستاروں کی روشنی میں آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے ترتیب یہ ہے سب سے پہلے آپ کے ستاری کی پیشتان بتائی جاری ہے اس کے بعد ذکر ہو رہے کہ آج کا دن آپ سے تفصیل سے کیا کہتا ہے ایسے دولت محبت کاروبار منازمت تزدواری تعلق یہ تمام معاملات آپ کے لئے آج کے دن کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سو اس کے بعد ہم شیئر کرتے ہیں آج کے دن لکی نمبر لکی کلرز کو ان سے ہیں بہتر سے بہترین آپ کے لئے اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کتنے فیصد مختلف شبہ عزیزت میں جو میں نے ذکر کیے ہیں آپ آج اچھا پرفارم کرتے نظر آتے ہیں کتنے فیصد آپ سے جاری ہو ساری ہیں اور پہلے چھے سیتاریں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یوٹیوبے زنتے ہوئے سبسکرائب کیے جگہ آٹومیٹیکلی پہلے چھے سیتاروں کے ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی ادھو وائز آپ مجھے منچن کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں تو وہاں پہ بھی ہماری رسمی سے گفتگو بھی جاری ہو ساری رہتی ہے اور میں آپ کو لنک پہ شیئر کر دوں گا کمیونٹی ٹیپ پہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی گفتگو کا سلسلہ وہاں پہ بھی جاری ہو ساری رہتا ہے کسی کوٹیشن کے اکورنگ تینکیو سو مچ آپ سب کو بہت شکریہ کچھ جو ہے وہ آج کے دن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں منگل کا دن بائی دووے ستائیس ستمبر دو ہزار بائی سیس بھی ہے تیس سفر مظفر چودہ سو چھوالی سیجری ہے اور اگر بات کرتے ہیں ماہ ربی نور کی بھی آمد آمد ہے ماشاء اللہ سے اور جی آج تیرہ ہو چکی ہے سوچ کی دو ہزار اونا سی بکرمی کا سال جاری ہو ساری ہے ہم بات کرنا چاہیں گے آپ کے ستاروں کے حوالے سے بلا تاخیر میرے خیال سے اسے پہلے بتا دوں کہ روزانہ مہانہ سلانہ اور ہفتہ وار ہماری ڈسکرشن آپ کے ساتھ ہوتی ہے یہ تمام تا لنکس آپ کو ڈسکرشن میں ملیں گے اور ایک ایک ستاری کی بڑی ڈیٹیل گفتگو بھی آپ کو مل جائے گی آپ اپنے ارادو برزائف اور صدقات وغیرہ کو اس میں سے جان سکتے ہیں اپنی ستارے کے حوالے سے سو یوٹیوب پہ سنتے ہوئے سبسکرائب کیے جگہ اپنی رائے کا ایسار کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا باقی کوئی حکم ہے تو وہ ضرور کیجئے گا سوائے ہم 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 ہاں پروفیسنل سیورسز کون فری دیتا ہے میری جان خیر جی ساتھ میں ستارے کی جانب جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں برجہ مزان کی جو کہ لبرا ہے سیارہ زہرہ ہوتا ہے 23 ستمبر سے 22 سکتوبر کے درمیان آپ لوگوں میں تاریخ پیدایش ہوتی ہے لبرا والو آج اچھا دن ہے صحت اچھی ہے تو پھر انجوائی کیجئے گا اور مزا کیجئے آج کی دن فیملی کے حوالے سے بھی زکون ہی ہوگا کوئی ٹنشن کی بات نہیں ہوگی محبت کے حوالے سے البتہ آپ کو ایموشن بلیک میلنگ کا اگر سامنا کرنا پڑتے ہیں تو آپ کو نہیں جھکنا چاہیے اس کے سابنے اور کمپرومیز نہیں کرنا چاہیے بھاڑ میں گئی ایسی محبت یہ محبت ہی نہیں ہے تو جہاں تک کریر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جس طرح میں نے کہا کہ صحت اچھی ہے اور آپ کو موڈ اچھا ہے تو آپ ماشاءاللہ نیا سیکھنے کے حوالے سے بڑے موڈ میں ہوں گے اور یہ سلسلہ کچھ نیا سیکھنے کے حوالے سے بڑا آپ میں انچوش و جذبہ اور ولولہ پیدا کرتا نظرات ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں آپ کے ازدواجی لحاظ سے تو ہو سکتے ہیں گھر میں کوئی مہمان ہو جس کے وجہ سے آپ دونوں سے جائے ایک دوسرے کو وقت نہ دے پائیں لیکن کوئی بات نہیں مہمان خدا کی رحمت ہے آپ کو اس پر فوکس کرنا چاہیے یعنی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو سکتے ہیں جس کے وجہ سے چاہدہ آپ ایک دوسرے کو وقت نہ دے پائیں تو ان وجوہات پہ ایک دوسرے سے نمبر سیون کریمن وائٹ لگی کلر سو فیصد صحت چالیس فیصد اولت بیس فیصد کاندانی معاملات چالیس فیصد محبت سو فیصد کاروری معاملات اور چالیس فیصد ازدواج تعلق آسان دیتے نظر آتے ہیں مختصر قرصر کہوں تو صحت کا صدقہ ضرور دیتے رہیے گا چند دن یہ بہتر رہے گا حسد کرنے والوں سے دور رہیے کیونکہ حسد کی آگ میں اگلے خود بھی جلتے ہیں اور ہمیں بھی جلاتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر پریشان ہے کسی بھی حوالے سے تو حسبون اللہ و نیمل وکیل کا ویرت جو میں آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں چار سو پچاس مرتبہ اس کو جاریوں ساری رکھئے انشاءاللہ آپ بقاعدہ بہتری محسوس کریں گے بیسٹ آف لاک ہمارا ستارہ جو ہے وہ اگلہ برج اقرب ہے سیارہ مریخ ہوتا ہے آپ کا 23 اکتوبر سے 22 نمبر کے درمیان آپ لوں گے تاریخ پیدا شوطی آپ کو اسکورپینز کہتے ہیں اقربی خواتین وزرات کہتے ہیں صحت ماشاءاللہ ٹھیک ہی ہے اور بہت ساری چیزوں کا دارمدار آج آپ پہ ہوگا اور فیصلہ زندگی کے مختلف فیصلہ لینے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ پہ مختلف معاملات آپ پہ depend کریں گے تو پھر آپ کا ذہن جو ہے وہ صاف ہونا بہت ضروری ہے جہاں تک بات کرتے ہیں کوئی اچھے اور بڑے منصوبوں والا اچھے ایڈیاز والا انیویٹیو ایڈیاز والا کوئی شخص بھی آپ کو توجہ آپ کی توجہ اپنی طرف مبصول کرواتا نصر آتا ہے اگر کوئی انویسمنٹ کہیں کرتے ہیں تو اس سے پہلے جب ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں ہم مطلب لوکیشن پہ بھی جا کے چیک کر لیتے ہیں جہاں پہ ہم انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں فرکزامپل ریال سٹیٹ کی مثال دے رہا ہوں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ کتنے مطلب ان کے آذنٹی سٹی وہ جو جن کے نام سے وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے وہ کتنے ریلائیبل ہیں کیا سلسلہ ہے ان کا تو یہ چیزیں بھی دیکھ لی جائے گا پتنی زین کہاں چلا جاتا ہے خیر سو ان کے شداقت کے حوالے سے بھی توسیق کر لی جائے گا یہ بڑا ضروری ہو جائے گا فیملی فرنڈ کے حوالے سے ماشاءاللہ سیزت و احترام کا مرتبہ آپ کو حاصل ہوتا نظر آتا ہے محبت کے حوالے سے جلد بازی مت کیجئے سمودلی چیزوں کا چلنے دیجئے محبت اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے دفتری معاملات کی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا رہے گا اور آپ کے کولیگز یا آپ کی سینئرز دونوں ہی آپ کا ساہدہ دیتے نظر آتے ہیں یا آپ کے سب آرڈینئرز یعنی سو بچائے جی ازدواجی لحاظ سے زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں رکی نمبر آٹھ بلیکن ملولا کی کلر ساٹھ فیصد یا بیس فیصد دونوں سو فیصد کاندری معاملات بیس فیصد محبت سو فیصد کاندری معاملات اور بیس فیصد دواری تعلق آسان دیتے نظر آتے ہیں آج کی دن کے حوالے سے دن تو اچھا ہے مالی صورتحال بہتر ہے البتہ سازشی لوگوں سے دور رہیے گا آپ کے اس کے حوالے سے آسانی بھی ملے گی اور اگر گھر میں کوئی انشن تھی تو وہ بھی دور ہوتی نظر آتی ہے تو وہ حل اس لئے اچھے ہیں چیزیں اچھی ہیں چلیں جی چاہ ساتھ آپ کے کومنٹس بھی محصول ہونا ہو گئے ہیں تھانکس کہا گیا very warm welcome جی اینی ویز ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے یار برجے کوس والوں سیارہ مشتری ہوتا ہے 23 نومبر 27 دسمبر کے درمیان آپ لوگوں کی تاریخ پیدایش ہوتی ہیں انرڈی بڑی زبردست ہوگی صحت اچھی رہے گی اور اگر بات کرتے ہیں کریئر کے حوالے سے دولت کے حوالے سے انفیکٹ تو ماشاءاللہ جی جہاں بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس فیلڈ کے حوالے سے لوگوں سے مشورہ ضرور کر لیجئے ان کی ان کی جو ان کی کیا وہ سے کہتے ہیں ایکسپریئنس ایکسپریئنسٹ لوگوں کا اپینین جو ہے وہ بھی جان لی آج کوئی لفظ نہیں آرہا جو لفظ آ بھی رہے ہیں وہ پتہ نہیں لفظ نہیں ہوتا لفظ ہوتا ہے تو جو آ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آرہی ہیر انویٹیو آئیڈی آز والے لوگ جو ہیں اور اپ ڈیٹڈ جن کی جو رہتے ہیں اپنی فیلڈ کے حوالے سے تو جہاں بھی انویسٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے ان لوگوں کو سن ضرور لیجائے گا گل ختم جہاں تک بات کرتے ہیں گھر کے معاملات کی تو کوئی مہمان دور درہ سے آتا نظر آتا ہے ماشاءاللہ یا پھر اس کی طرف سے کوئی اچھی خبر ملے گی کسی ریلیٹیو کی طرف سے جس کی وجہ سے گھر میں معاملات بڑے خوبصورت رہیں گے محبت کے حوالے سے تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے اور جہاں تک از دواجی لحاظ سے بات کرتے ہیں زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں لیکن نمبر فائیو گرین لکی کلر سو فیصہ صحت اسی فیصد دولت اسی فیصد خاندنی معاملات بیچ فیصد محبت سو فیصد کاربنی معاملات اور بیچ فیصد از دواجی تعلقات مختصر پورا سر کی جانے پڑھتے ہیں اولاد پر فوکس کر لیجئے اور بدنظری کے حوالے سے بھی آج اگر صدقہ دے دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے سور قلم کی آخری دو آیات اس دوران بڑی سبردست رہتی ہیں یہ صبح و شام آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ بھی اس کو کیجئے گا انشاءاللہ بہتر سے بہترین حالات جو ہیں وہ آپ فیل کر پائیں گے یہ پھر یہ جو نظر پت کا سلسلہ ہے یہ بڑا کنٹرول ہو جاتا ہے ان دو آیات مبارکہ سے آیات مبارکہ دیکھیں یہ آج بس گئی پڑھائی ہے ایک طرف بج جدی کپریکون کے بات کرتے ہیں سیارہ زہل اکیس دسمبر سے انیس جنوری کے درمیان آپ لوگوں کے تاریخ پیدائش ہوتی ہے آپ آج اچھی صحت انٹرائے کر سکیں گے ماشاءاللہ سے اور ایسا کرنا بھی چاہیے آج آپ کو اپنی جسم کے کو بھی آج سکون دیجئے گا کسی بھی حوالے سے اگر رکم ہے ہاتھ میں تو ریل اسٹریٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات احتیاط سے جہا تک بات کرتے ہیں گھر کے معاملات کی فیملی فرنڈز کی کسی سے بحث مت کیجے گا اور خاص طور پر ایسے شخص ہے جسے آپ محبت کرتے ہیں بس آگے اس حائے سے آپ سب کچھ سمجھ جائیں اگر اختلافی معاملات ہیں تو دوستانہ انداز میں حل کرنے کی کوشش کیجے اور باقی سلسلہ اچھا رہے گا جہاں تک بات کرتے ہیں آپ کے کمپیٹرز کی آپ کے کریئر کے حوالے سے تو سلسلہ اچھا رہے گا اور آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ انہیں کمپیٹ کر پائیں گے اگر از دواجے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو بھی بہت اچھا سلسلہ ہے اور آپ پریکٹیکلی یہ محسوس بھی کر پائیں گے اور آپ کو سارا لگ پتا چاہے گا لیکن نمبر 5 گرین لکی کلر سو فیصد سے ہے سو فیصد دولت بیس فیصد کاندنی معاملات سی فیصد محبت سی فیصد کاراوری معاملات اور سی فیصد بسم اللہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جنہوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا وہ بھی آپ کی کام آتے نظر آتے ہیں بس اللہ بادشاہ کی قدرت اور مضلح آپ کی کام کو نہیں کام کو بہتر بنانے میں وہ آپ کی مدد کرتے نظر آتے ہیں تو یہ اللہ بادشاہ کی قدرت ہے اس کے نظرے ہیں قدرت کے ماشاءاللہ بیس ٹا فلاک آپ کو کہنا چاہیں گے اور ماشاءاللہ جی بات کرتے ہیں برجی تلف کی ہمارا اگلہ ستارہ سیارہ زہل بیس ٹا فروری سے اٹھارہ فروری کے درمیان آپ لوگیں تاریخ پیدایش ہوتی آج کے دن آپ کو کیا کہتا ہے برجی دلف والو وہی بات ہے جی صحت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ مور اچھا ہوگا اور والدین جو ہیں وہ بچوں کے حوال اسے بڑے خوش نصیب اور بائی سے افتخار خود کو سمجھیں گے اپنی اولاد کو سمجھیں گے سوری تو مطلب اگر کوئی پی ٹی ایم بغیرہ اس طرح کی سلسلے اگر چل رہے ہیں آج کل ایوارڈ دیکھے میری گال کر لو ریزلٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں ان دنوں تو اس حوالے سے ماشاءاللہ سے اچھا فیل کریں گے آپ اگر کہیں بلایا گیا ہے سکول میں بچوں کے حوالے سے تو ضرور جائیے گا بچے آپ کے امیدوں پر پورا اتھرتے نظر آتے ہیں کریئر کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو آپ کا جو علم ہے آپ دوسروں کے ساتھ بانٹیے اپنا ایکسپریئنس دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اس سے آپ کو عزت و احترام ملے گا آپ کو شہرت ملے گی یہ میرے خیال سار کسی کو خواہش ہوتی ہے ملنگوں ہم جیسے ملنگوں کے علاوہ خیر شادی شدہ زندگی جو ہے وہ بڑی زبطہست ہوگی اور آپ انجائے کریں گے اسے لیکن نمبر 3 یلو لکی کلر سو فیصد زیاد ساٹھ فیصد دولار سو فیصد کاندھانی موملات ساٹھ فیصد محبت اسے فیصد کربری موملات اور ساٹھ فیصد اس دوارے تعلق آسان دیتے نظر آتے ہیں مختصر پوری سر کہوں تو سب کچھ اچھا ہے آہستہ آہستہ چیزیں مزید بہتر ہو رہی ہیں رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں سنجید کی اسے اپنے کریئر اپنی کریئر کریئر کھول لیجئے اور انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی زیادہ آہ جو ہے ڈیپینڈنٹ مت ہو جائیے کسی پہ یا پھر آہ یہ ایکسپیکٹیشن کہہ لیں کہ وہ مت رکھئے کسی بھی کسی بھی انسان سے آہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ بادشاہ سے ہونی چاہیے مل جائے تو آہ نعمت نہ ملے تو مسئلہ ہاتھ خیر لاسٹ برنو دلیسٹ ہمارے پاس برجہ ہوت ہے جی سیارہ مشتری پائیس سیز آپ کا زورک سین ہوتے ہیں آپ کو پائیس سینز کہا جاتا ہے کیونکہ جوپیٹر آپ کا سیارہ ہوتا ہے تینٹ ہوتا ہے انیس فروی سے بیس مارچ کے درمین آپ لوگی تاریخیں پیدائش ہوتی ہے اور اگر تفصیل سے آج کے دن کہوں تو صحت بہت اچھی ہے اور موڈ اچھا رہے گا بڑے کانفیڈنٹ رہیں گے ماشاءاللہ سے جو ہم بات کرتے ہیں اگر کریئر کے حوالے سے تو جو آپ کی فیلڈ کے آپ سے سیکھنے والے لوگ ہیں انہیں مخلص مشورے دی جائے گا آپ کے عزت و احترام میں اضافہ ہوگا اور بڑی بڑا اٹنٹیو ہوگے بڑا ایکٹیو ہوگے آپ وہ چلنے کی ضرورت ہے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی گفلت بھی جو ہے وہ کسی مسئلے کو سنگین بنا سکتی ہے محبت کے حوالے سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں رو میں اس کے آج کوئی امید نہیں ہے ازدواجی لحاظ سے بات کرتے ہیں لیکن کاروبر لحاظ سے ضرور بات کرلوں کہ آپ اچھا فیل کریں گے ازدواجی لحاظ سے اگر بات کروں ایک دوسرے کی صحت کا خیال رکھے گا ضرور جین کی بات کروں لیکن نمبر ایک اور انجین گورڈا کی کلر سو فیصد ہے سو فیصد اولت بیس فیصد گاندنی معاملات بیس فیصد محبت ساٹھ فیصد کاروری معاملات اور بیس فیصد ازدواجی تعلقات زیادہ دیتے نظر آتے ہیں مختصر پورے سے ڈیفینٹلی شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ نوکری ملنے کا امکان موجود ہے اولاد کے حوالے سے اچھی خبر ملتی نظر آتی ہے اور غیر متوقع طور پر رقم کا حصول بھی نظر آ رہا ہے آج کچھ ایسا زلسلہ بھی بنتا نظر آتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا تو ما شاء اللہ اللہ پاک کرے کہ ایسا ہی ہو میں بھی پائسز ہوں اور جو ہمارے دیگر پائسز ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھی اور نیک خواہشات ہیں خاص طور پر دعاوں میں یاد رکھئے گا یوٹیو پر سنتے ہوئے سبسکرائب کیجئے گا پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ نبی وارے